اسلام علیکم سیٹھٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عزیر عبداللہ نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر اوریجنل پولیس آفیسر سرگوڑھا افضال احمد کوسر کا تھانہ سٹی کا اچانک دورہ انہوں نے تھانے میں موجود کیو میٹک موشین، صفائی اور دیگر انتظامات کی چیکنگ کی افضال احمد کوسر نے تھانے کے انتظامات میں ادم دلچسپی پر ڈی پیو سرگوڑھا کو ایس ایچوں کے خلاف محکمانہ کاروائی کرنے کی ہدایت کی سی ٹی پولیس آفیسر فیصل آباد محمد سحیل چودری نے جپٹی کمیشنر محمد علی کے ہمراہ ایس بی سٹور گل برگ نڑوالا روڈ پر ڈی سی کاؤنٹر کا دورہ کیا انہوں نے اشیاء ضروریہ کی دستیابی، میار اور قیمتوں کا جائزہ لیا سبجی منڈی غلام محمد آباد کے دورے کے دوران سبجیوں اور پھلوں کی دستیابی اور ان کی قیمتوں کا جائزہ لیا سی پی او فیصل آباد محمد سحیل چودری کا کہنا تھا کہ کسی کو ناجائز منافق ہو رہی اور ضروری اشیاء کی مصنوع قلت پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی رانہ عمر فاروق دسٹک پولیس آفیسر جہلم کا جامعہ مسجد کا اچانک دورہ سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا انہوں نے محافظ وان فائیو کو غلط پوزیشن بتانے پر معتل کر دیا اس موقع پر ڈسٹک پولیس آفیسر جہلم کا کہنا تھا کہ کرپ نوازمین کی میری ٹیم میں کوئی جگہ نہیں کرپ اناثر کے خلاف سخت تعدیبی کاروائی عمل ملائی جائے گی ریس کیو وان فائی اوکارا پر ڈکیتی کی جوٹی کال لاہور سے تعلق رکھنے والے دو افراد مزمل اور مبشر میں دو لاکھ گیارہ ہزار روپے کی رقم کی ڈکیتی کی جوٹی کال پر گفتار ہونے والے دونوں ملزمان نے اے ایس آئی اکتر نواز اور دیگر ملازمین کو سولہ ہزار روپے کی رشوت کی پیشکش کی پولیس کو رشوت دینے اور جوٹی اور بے بنیاد کال کرنے پر مقدمہ درج کر لیا گیا جی پیو کارڈ آؤمر سعید ملک کے حکامات پر تھانا بیٹ ویجن پولیس نے دو منشیات پروش گرفتار کر لیے گرفتار ملزمان کی شناخت محمد بوچا اور شہزاد علی کے نام سے ہوئی ملزمان کے قبضے سے چار ہزار اسی گران چرس برامت مقدمہ درج پیہاڑی پولیس تھانا لڈن نے ڈکیت گینک کے چار ممبران کو گرفتار کر کے آٹھ لاکھ چالیس ہزار مالیت کا سمان برامت کر لیا ملزم دکانوں کے تالے توڑ کر اور چھت پھلان کر چوریاں کرتے تھے ملزمان سے سپیر پارٹس ایل سی ڈیز اور مختلف قسم کا چوری شدہ آٹھ لاکھ چالیس ہزار کا مالیاتی سمان برامت کر لیا گیا بہاون لگر تھانا فکھیر والی پولیس نے ایک کروڑ سے زائد مالیت کا مال مسروع کا برامت کر کے اصل مالکان کے حوالے کر دیا مدائی مقدمے کی جانب سے پولیس ٹیم کے لیے ایک لاکھ روپے کا چیک بطور اینام پیش کیا گیا ایس پی انویسٹیگیشن تارک محمود نے تفتیشی ٹیم کی جانب سے اینامی چیک کی رقم کرونا وائرس سے متاسین کے لیے وقت کرنے کا اعلان کیا پولیس دانہ صدر بہاون لگر نے آٹھ سال سے روپوش ڈکیتی کے مقدمے میں ملویس مجرم گرفتار کر لیا ایک ایٹیگری کے ملزم عمران وقوع کے بعد سے ہی مفرور اور بھیس بدل کر مختلف ازلا میں روپوشتا ایسے چو شاہد حمید نے جدید ٹکنالوجی کو برویکار لاتے ہوئے مجرم کو گرفتار کیا سرگودہ محافظ کارڈ نے واردات کی نیت سے جانے والے ملزمان گرفتار کر لیے محافظ کارڈ تھانا کینٹ نے مشکوک افراد کی اطلاع ملنے پر فوری ناکہ بندی کی اور تین موٹر سائیکل سوار ملزمان کو روکا گرفتاری کے بعد ملزمان کو مزید تپیش کے لیے تھانا منتقل کر دیا گیا جی پی او سرگودہ نے انچارڈ محافظ کارڈ تاہیر انور کونسٹیبلز محمد فاروق مونیر احمد اور فیصل امجد کو نقب انامو تاریفی سرٹیفیکیٹ سے نوادھا یہ تھی اب تک کی ہیڈلائنز مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ویزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv موسیقی